مرکز نظام الدین اب خط شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم اماعباد حضرت جی نرماللہ و مرقدہ کے بارے میں تحقیق کے مطابق اس طرح ہے کہ دس محرم نماز جمعہ عدا کرنے کے بعد پتا چلا کہ پاؤں کے انگھوٹے سے خون نکلا حالانکہ بالکل پہلے کوئی زخم نہیں تھا اس لئے نماز دہرائی زہر پڑھی اس کے بعد اثر اور مغرب کی نماز حسب معمول عدا کی گئی اپنی عشاء اول وقت پڑھی عشاء کے بعد سنائی سینے میں تکلیف محسوس ہوئی فوری طور پر ڈاکٹر صاحب کو بلوایا گیا ڈاکٹر صاحب پہنچے ڈاکٹر صاحب کو جب ڈاکٹر صاحب پہنچے تو فوراں ہسپتال لے جانے کو کہا گیا گاڑی میں لے جائے ڈاکٹر صاحب نے حضرت جی کو آواز دی اور پوچھا کہ کیا حال ہے حضرت جی مسکراتے ہوئے مسکرائے اور تھوڑی دیر میں حضرت جی کا سر ایک طرف گر گیا یعنی روح پرواز کر گئی تھی مولانا زبیر الحسن صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ اب واپس مرکز چلتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے اسرار کیا کہ ہسپتال لے جاتے ہو سکتا ہے کہ سکتا ہو جانا ہو چنانچہ ہسپتال لے جایا گیا دو گھنٹے تک موضوع سنائی سانس مکمل اتمنان کے بعد مرکز لائے گئے خبر پہلنی شروع ہو گئی تھی روح تو گاڑی ہی میں پرواز کر چکی تھی لیکن نظام الدین واپس سی تک خبر اقدم پوری دنیا میں پہل چکی تھی رات غسل کی تیاری اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد صبح حضرت جی والے کمرے میں اوپر پہلے منزل پر جنازہ رکھا گیا مشورے سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ نماز جنازہ شام چھے بجے اتنا حجوم بڑھ گیا تھا کہ مرکز میں پاؤں رکھنا رکھنے کی جگہ نہیں تھی حتیٰ کہ باہر گلیاں سڑکیں بھر گئی باہر کے بازار بھی بھرنے شروع ہو گئے بے پناہ حجوم کی وجہ سے گورنمنٹ نے حجوم کی وجہ سے ٹرافک بن کر دیے گئے تھے تاکہ کوئی گاڑی یا سواری مرکز کی طرف نہ آسکے دوپہر ہی سے لوگوں نے مغبیرے کے سفیں لگانی شروع کر دی تھی اور لاؤڈ سپیکر کا نظام بھی کیا گیا تھا مولانا احمد لات صاحب مجمع کو ہدایات دے رہے چنانچہ نماز زہر اور اثر حاضرین نے وہیں ادا کی لیکن بے قرار جگہ بھی آنے والوں کے لئے نہ کافی تھی مزید آمد کا سلسلہ بھی شروع تھا خدا خدا کر کے چھ بجے جنازہ مرکز سے چلا مولانا زبر صاحب کافی دیر جنازے کے ساتھ چلتے رہے لیکن کسرت حجوم کی وجہ سے مولانا کا آخر تک ساتھ چلنا ناممکن تھا مولانا زبر صاحب ساتھیون یہ ایک طرف کرتے کرتے قبر جنازہ کے جگہ پر پہنچا دیا ساتھ جنازہ ساتھ بھی جنازہ پہنچا حالانکہ پولیس کا انتظام تھا رسیہ اور بھانسے لگائے ہوئے تھے لیکن لوگوں کا حجوم تھا جنازہ مغبیرہ جگہ تک نہ پہنچ سکا جنازے کو گاڑی میں رکھا گیا اور مولانا زبر حسن صاحب کو آگے بٹھا دیا گیا اور جنازہ واپس نظام الدین مرکز میں پہنچا دیا گیا مغرب کی نماز بھی ہو گئی آخر نماز مغرب کے بعد دوبارہ جنازہ پڑھی اور مغبیرہ کی جگہ پر دوبارہ لے جایا گیا مغبیرہ جگہ سے ذرا آگے پر تھی جنازہ گاڑی کے باہر نکالا گیا مولانا زبیر صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی حاضرین نے نماز جنازہ آدھا کی تقریبا دس دس بیس بیس مکبرین تھے لیکن یہ اعلان بار بار ہو چکا تھا کہ جب نماز جنازہ ہوگی تو ہوگی تو صف میں دس دس بیس بیس مکبرین تکبیر کہیں اس دوران مرکز کے سارے دروازے بند کر دئیے گئے تھے تاکہ تدفین کے وقت حجوم نہ ہو دراصل مجمع تقریبا چار لاکھ کا تھا یا کچھ زیادہ تھا نماز جنازہ کے بعد جنازہ مرکز لایا گیا باوجود پوری کوشش کے عام لوگ داخل نہ ہو پھر بھی کافی مقلوق داخل ہو گئی خبر تیار تھا مونہ زبیر صاحب مسجد میں سپیکر پر لوگوں کو ہدایت دیتے رہے تھے اتنے میں جنازہ خبر تک رکھا جانے لگا تو فوراً مائک چھوڑ کر خبر کے پاس تشریف لائے عبداللہ ربعی یک دم قبر قبر میں کود گئے ایسے دیکھ عبدالعزیز بھی کود گئے عبدالعلیم صاحب بھی اتر گئے تاکہ جنازہ قبر میں اتار جنازہ قبر میں رکھا گیا تدفین ہو گئی یہ وہ کار گزاری ہے جو میں نے مولانا عقل صاحب مولانا زبیر صاحب مولانا سعج صاحب مولانا ابراہیم صاحب مولانا عبدالل عبداللہ صاحب بلیوی اور کئی متعلقین سے پوچھ پوچھ کر یہ سارے حالات لکھے ہیں ورنہ یہ سارے حالات کسی ایک سے معلوم نہیں ہو سکتے تھے یہ ایک بات رہ گئی کہ جب مولانا اظہار الحسن صاحب نے مرکز سے غالباً نماز جنازے کے لئے باہر نکلنا تھا ان کو سڑک راستہ نہیں ملا تھا ان کے لئے باہر سڑکوں سے اوپر کی سڑھی سے اوپر کی منزل کی کھڑکی سے سڑھی لگائی گئی تب جا کر وہ نکلے اور سڑک پر سڑھی تھی اس سے اترے یہاں تک کہ جنازے کی تتفین کے حالت ہے بندہ تتفین کے بعد رات کو پہنچا متعلقین سو چکے تھے بندہ بھی ایک حال میں جگہ بنا کر سو گیا بھنی بھنی